موسیقی اسلام علیکم خواتینوں حضرات ایم ایسر دو انفو میں خوش آمدید خواتینوں حضرات ہمارے اباؤ اجداد نے زمین پہ کچھ جگہوں کو ایسے تراش دیا ہے جن کو آج کے ہم اکیسویں صدی کے انسان اور سائنس بھی نہیں سمجھ پا رہے اور انہی میں سے ایک عزوبہ ہے جنوبی امریکہ کے ملک پیروں میں موجودہ میچو پیچو میچو پیچو کو دنیا کے ساتھ اجائبات میں بھی شمار کیا جاتا ہے دوستوں دیگر معلومات سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل ایم ایسر دو انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میچو پیچو کو ان کا تہذیب نے لگ پک چودہ سو تیس میں بسانا شروع کیا ہوگا یہ مقام سطح سمندر سے چوبی سو تیس میٹر یعنی تقریباً آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے جو کہ وادی ارویا کے اوپر ایک پہاڑی پر موجود ہے میچو پیچو کو گمشودہ شہر انکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو انکا تہذیب نے بسایا تھا اور اسی وجہ سے اس کو انکا کا گمشودہ شہر بھی کہا جاتا ہے ماہرین کے مطابق یہاں کے لوگ کھیتی باڑی میں بہت مائر تھے اور وہ پالدو جانوروں کو بھی ضرورت کی مطابق پالا کرتے تھے میچو پیچو میں سات سو سے ایک ہزار افراد کی رہنے کی جگہ تھی جن میں عام لوگ بادشاہ اور مذہبی لوگ رہا کرتے تھے یہاں کے لوگ سورج کی بھی پونجا کیا کرتے تھے اور کچھ ماہرین یہ مانتے ہیں کہ سورج کو عورتوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی مگر بعض ماہرین اس پاس سے مختفق نہیں ہیں یہاں پہ ایک خدائی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہاں کے لوگ مردوں کو دفن کیا کرتے تھے اس عیرت انگیز مقام کو انسان گیارہ میں ایک امریکی تاریخ تانے دریافت کیا تھا انسان تریاسی میں اس مقام کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹی سائیڈ میں بھی شامل کیا تھا دوہزار ساتھ میں اس کو دنیا کے ساتھ اجائبات میں بھی شمار کر دیا گیا تھا یہ جگہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سر سب شہدہ پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں سیاحت کے لیے نمبر ایک پر ہے اور ہر سال اس جگہ کول لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھنے آتے ہیں یہ شہر صرف اسی سالی عباد رہ سکا اور ماچو پیچو کی تعمیر کے بعد اس پہ اسپینیو نے حملہ کر لیا اور اس کو فتح کر لیا مگر انہوں نے اس کو بینہ لوٹ مار کے چھوڑ دیا ماہرین آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ میچو پیچو کو کیوں اور کیسے بنایا گیا تھا اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس شہر کی تعمیر کے مکمل ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس شہر کو یہاں کے لوگوں نے خالی کیوں کر دیا اس جگہ کو ماہرین ایلین سے بھی چھوڑتے ہیں کیونکہ ایسا عمدہ شہر انسان تعمیر ہی نہیں کر سکتا مگر بعض ماہرین مانتے ہیں کہ ان کا تیذیب جو کہ کافی پوری سرار اور فن تعمیر میں نہایت مہر تھی انہوں نے خود ہی میچو پیچو بنا ڈالا ہوگا میچو پیچو سطح سمندر سے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں جانا کافی یادکار ثابت ہو سکتا ہے سطح سمندر سے آٹھ ہزار فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہ ایک نہایت سر سبزیلا کا ہے یہ شہر چار سو سالوں تیک انسانوں کی نظروں سے ہو چل رہا جس کی وجہ سے یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اس کی دریافت کے بعد یہاں کی حکومتیں دوبارہ سے اس کی تعمیر کا کام شروع کر آیا اور آئیے یہ سیاحت کے لیے ایک امدہ مقام بن چکا ہے اس یہر کی تباہی کی وجہ چیچک جیسا مرز اور اسپینیوں کا حملہ بتایا جاتا ہے مگر زیادہ تر ماہرین ان دونوں وجوہات سے متفق نہیں ہے ان کا تہذیب بھی اپنے وقت کی ایک نہایت پوری سریع تہذیب تھی جو فن تعمیر میں نہایت امدہ علم رکھتی تھی آپ کا کبھی پیرو جانے کا اتفاق ہو تو میچو پیچو ضرور جائیے گا تو دوستوں یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایم ایس اردو انفو کی یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ